سارا حکومت سے مطالبہ صرف اتنا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے ٹرائیور ہیں جن کا روزگار ٹرائیونگ سے چلتا ہے جو سارا دن روڈ کے اوپر اپنی محنت اور مزدوری کرتے ہیں ان کی انشورنس فری کی جائے اور ان کو حکومت پاکستان کامانین کے تحت ریجسٹر کیا جائے اور ان کو مہانہ الاؤنس دیا جائے ان کو مہانہ وظیفہ دیا جائے ان کی مالی انداد دی جائے پچھتر سال ہو گیا اس ملک کو بنے ہوئے پاکستان کو پچھتر سال بے شمار حکومتیں آئیں کسی نے آج تک اس طبقے کے لیے ایک رتی کے لیے بھی نہیں سوچا جتنی بیلڈنگز بنیے ایک ویٹنگ روم ہونا چاہیے ڈرائیور کے بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے پینے کا صاف پانی ہونا چاہیے واش روم ہونے چاہیے کوئی سہولت نہیں ہے سب سے پتر جو اس وقت زندگی گزار رہا ہے وہ ڈرائیور گزار رہا ہے میرے پاس اس سے اور سخت جو الفاظ ہیں وہ بھی ہیں لیکن میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا اور دوسرا میں آپ سب لوگ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا کوئی جتنی پاکستان کے جتنی بھی سیاسی پاٹی ہیں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے لیے وہ بہتر ہے جو ہماری بہتری کے لیے کام کرے گی جو ہماری مدد کرے گی یہ دو چار مین جو کوئنٹ ہیں یہ تب ہم اس کو فورا کر سکتے ہیں جب آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے جب رانہ صاحب کے کال پہ آپ لبیک کہیں گے تب ہم تب ہم اپنے مقاصد جو ہے وہ حل اچھا پاکستان میں جتنے بھی ایسیسیشن ہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے سب کا کونہ کوئی لیڈر ہے صرف ایک لا وارس طفقہ جو ہے وہ ڈرائیور ہے وہ چاہے ٹیکسی ڈرائیور ہو بس ڈرائیور ہو رکشہ ڈرائیور ہو گھریلو ڈرائیور ہو جو بچے ہیں ان کے تمام پاکستان کے پرائیویٹ اور نیچی سرکاری جتنے سکول ہے ان کا داخلہ فری ہونا چاہیے ہم بیس ہزار کا تنخواہ لیتے ہیں بیس ہزار تنخواہ میں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں بجلی کے بل دیں کون کون سی ہم جو مشکلات ہیں ہم نے بھائے مہنگائی آسمانوں پر ہے اور یہ جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے یہ اپنا مال بنانے کے لیے لگا ہوئے غریب کے پارٹی وفادار اصل ہم ہیں اس پاکستان کے لیے ہم نے وفاداریاں کیا اس کو ترقی کی طرف کامزان ہم نے کیا ہے یہ آزادی ہم نے لیا آپ نے نہیں لیا آپ نے کیا کیا آپ کی جدادیں باہر بچے باہر پیسہ باہر سب کچھ باہر یہاں تیسے مال بنانے کے لیے میں نہ پیپس پارٹی کے خلاف ہوں نہ میں نولی کے خلاف ہوں نہ میں طریقہ انصاف کے خلاف ہوں میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں میں خلاف ہوں اپنے حقوق میں اپنا حق لینا چانتا ہوں اور حق ہم تب لیں گے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوں گے جب ہماری آواز ہی بہتی جب ہم یہ محنت کریں گے دوسرے جو جتنے بھی ڈرک آج کا ڈریورٹر تھے اجھی ہم آج کے لیے جائیں گے تو پولیس نہ آ جائیں ڈنڈا نہ چال جائیں ہمارے اوپر پرچے نہ ہو جائیں وہ آج ہم جیل نہ چلے جائیں آزادیاں ایسے نہیں ملتی ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے جانے پیش کی ہیں تب یہ ملک آزاد ہوا ہے اور جب تک ہم اپنی محنت نہیں کریں گے ہم ایک دوسرے کی بات پر لب بیک نہیں کہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے تب تک ہمیں یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکیں یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ ہم نکل پڑے ہیں صرف آپ کی ضرورت ہے جب آپ ساتھ میرے ساتھ چلیں گے رانہ صاحب کا ساتھ دیں گے آپ میرے ساتھ لب بیک کریں گے انشاءاللہ ان کا باپ بھی ہماری بات پانے گا اور جو جو ہمارے حقوق ہوں گے وہ ہم لے کے رہے گے یہ پاکستان بھی ہمارا ہے اور یہاں کی حکومتیں بھی ہماری ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں ہم کتنا ٹیکس دے رہے ہیں ہم کوئی بندہ کھانا بھی گھر کا بناتا ہے تو سبزی کے اوپر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں روٹی کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں کپڑے پہنے کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں جوتہ پہنتے اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں تو ہماری اگر فیلا ہو پیابوت کے لیے کام نہیں ہو رہا تو یہ مال جاک آ رہا ہے آئے روز میڈیا کے اوپر میڈیا بھی ہمارے ساتھ دو رہا میار جو ہے وہ افتیار کرتا ہے شام کا خبرنامہ سن لو آپ نو بجے والا دوپہر کی خبر سن لو رات کی ایک بجے کی خبر سن لو صرف یہی سیاست دنگ وہ جی وہ سیڑ سے اتر گیا ہے وہ آ رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے غریب کا کون بیان کرے گا جو ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے جو بھوک سے خودکشیاں کارنے ہیں ان کے بارے میں کون سوچے گا دیکھو میرے بھائیوں جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے ہزار باتیں کروں میں رزلٹ ایک ہے جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے متفق نہیں ہوں گے ہماری بات ایک نہیں ہوگی تب تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتا ہمارا ملک پاکستان تو آزاد ہو گیا لیکن ہم آج بھی اپنے حکوم کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں یہ کہ چھتر سال ہو گیا ہے یہ ملک آزاد ہوئے گا انگریز تو چلا گیا لیکن قانون جو ہے وہ اپنا چھوڑ گیا ہے اس کو بدلنے کے لیے ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دینا ہے میں مسکور ہوں یوسف صاحب سے بہت لگن ہے ان کو آپ کی سوچ ہوگی یہ ہمارے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری بھی سوچ ہے ٹھیک ہے لیکن اس بندے کے اندر بہت جذبہ ہے اللہ پاکست کا جذبہ سلامت رکھے ٹھیک ہے تو میرے جتنے بھائی موڑکنہ سے انہوں نے میرا ساتھ دیا ساتھ نظر صاحب نے جتنے سب کھڑے ہیں بھائی افتر صاحب نے رانہ صاحب نے بھائی شوکر صاحب نے جتنے بھائی میں رہے ہیں میں سارا نتے آدم مشکور ہوں پردل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا بیر پانی جناب بہت شکریہ عورت میرے بہت پیارے بھائی خاص ممان موڑکنہ کے